خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ابھی پروگرام میں بریک پچھ آنے سے پہلے کہ یہ جو موسم کی سختی ہے یہ جو بیماری ہے اس کا کیا حل موجود ہے لیکن یہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ جو سنگ دلی کا یہ جو انسانیت سو سلوک کا یہ جو مرز پھیل رہا ہے اس کا کیا علاج ہے میں اس کے لئے کس کو بلاؤں جو مجھے یہ بتائے کہ وہ لوگ جن کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں وہ لوگ جو ظلم کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور ہم نے جا کے اللہ کو بھی حساب دینا ہے ان کا علاج کیسے ممکن ہے ان کے لئے کیا کیا جائے کہ ان کے دلوں کو نرم کیا جائے ان کے آنکھوں کی اس پٹی کو ہٹایا جائے کہ جیسے تم گوشت کے انسان ہو تمہیں تکلیف ہوتی ہے تمہیں ہر چیز کی سختی سردی برداشت کرنے میں تم ہل جاتے ہو اسی طرح سامنے والا جو ہے وہ بھی انسان ہے اور میں کس طرح اپنے معاشرے کو یہ سمجھاؤں کہ ایک عورت جو ہے اس کو کوئی چیز نہ سمجھا جائے اس کو ایک انسان سمجھا جائے پچھلے تین سال سے اس سے بھی زیادہ کرسہ گزر گیا مجھے اس زگاہ پر بیٹھے ہوئے صرف اسی بات کا جو ہے رونا روتے ہوئے کہ یہ جو اللہ نے جو رحمت بنا کے آپ کے گھروں میں بھیجی ہیں بیٹیاں ان کو چیز سمجھنا چھوڑ دیں ان کو پہلے انسان تسلیم کریں انسان تسلیم کریں گے کہ اس کے بعد شاید آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان کو بھی جو ہے ان کی ضرورتوں کو بھی ہمیں پورا کرنا اور ان کا بھی احساس کرنا ہے آج جو بات جو واقعہ جو حقیقت آج آپ میرے پروگرام میں سنیں گے میں یقین کریں میں نے ابھی جب یہ بات سنیا تو میرے اندر تو یہ حمد ہی نہیں تھی کہ میں اس بات کو اپنے پروگرام میں کر سکوں اور شاید میں چاہتی تھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسی کوئی بات میں نے کبھی نہ سنی ہو لیکن یہ بھی ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس دنیا میں تو آپ ایک دنیا کی اور کڑوی حقیقت جو ہے وہ آج آپ جان سکیں گے اور کیا ہوا ان کے ساتھ یہ خود آپ کو بتائیں گے پہلے میں والکم کروں گی کہ ایسی چیزیں ان کے لیگل ایڈوائیز تاکہ ان کو انصاف مل سکے جو بھی ان کے ساتھ غلط ہوا جو بھی ظلم ہوا اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں ساتھ موجود ہیں بھائی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں اور اس کے ساتھ وہ بچی وہ خاتون جن کے ساتھ جہاں پر وہ کام کرتی تھی جو ہم بار بار کہتے ہیں ڈومیسٹک جو ہمارے ہلپرز ہوتے ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں گھرے لو کام میں اور ہر گھر میں اس طرح کی لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا یہ وہ آپ کو بتائیں گی بہت خوبصورت نام ہے ان کا مقدس موجود ہے میرے ساتھ اسلام علیکم کیسی ہے مقدس آپ اور مقدس کے والد ہے میرے ساتھ عبدالعزیز صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بھائی کیا ماجرہ ہے کیا ہوا میں آپ سے پہلے جانا چاہوں یہ عبدالعزیز صاحب ہیں یہ کھانوال کے رہنے والے ہیں ان کی ایک بچی منڈی بہن دی ان کی بچی جو ہے وہاں پہ ایک بنگلے میں کام کرتی تھی ایزمیٹ سر بن جانا اور چوبیت گھنڈے کی ملازمہ تھی بچوں کی بچوں کی دیکھبھال گھر کے کام جیسے گریب لوگ ساوزہرے جو ہےنا اتنے ان سے مہنگائی ہے تو بچی کو انہیں کام پر رکھوا دیا تو ایک سال تک بچی وہاں کام کرتی رہی ایک سال کے انہیں ایڈوانس لیسین کو دے دیئے تھے اس کے بعد ایک سال کے بعد جب یہ بچی لینے گئے تو انہیں کہا جی ہم بچی کو کچھ عرصہ اور چھوڑ دیں ہم آپ کو بعد مٹنس کر لے دائی انہیں سہلی بڑھا دی یہ پھر اپنے گاؤں چلے گئے منڈی بہو دین اس کے بعد پھر یہ واپس آئے وہاں کچھ عرصے کے بعد خون کرتے تھے وہاں سے رابطہ نہیں ہوتا تھا اور جب یہ یہاں پہ آئے تو مسلسل جاتے رہے پھر ان کو بچی انہیں واپس نہیں کی پھر جب انہیں اسرار کیا تو ان کی تصویریں مگرہ بنائی گئی اور پھر ان کو کہا کہ آپ جہنا یہاں پہ بہدر آباد تھانے آ جائیں وہاں بچی انڈور کر دیں گے تو وہاں پولیس کے ساتھ مل کے پھر بچی ان کے حوالے کی ان سے سادہ کاؤزوں پہ دسکت کروایا اور ان کی پولیس نے بھی مل کے جو انہیں انسلٹ کی اس کے بعد بچی جب لے گئے تو بچی جب گھر میں آئی تو بچی کے ساتھ جو واقعات وہاں پہ ہوئے پھر بچی نے ان کو بتایا وہ سب کیا ہے وہ آپ خود ان کی زبانی سنیں گے میں پہلے جو عبدالعزیز صاحب ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں کتنے بچے آپ کے میرے سات بچے ہیں چار بچی ہیں تین بچے سب کی شادی کر رہے ہیں ابھی دو بچیے رہ گئی ہیں ایک یہ بچی ایک اس سے بڑی بچی ہے یہ رہ گئے دوسرے بچوں کی شادی کر دیں بچیوں کے بھی وہ اپنے علیدہ ہیں اچھا تو آپ منڈی بھاؤدین میں رہتے تھے تو یہاں آپ کراچی شہر آئے آپ نے یہاں بیٹی کو کسی کے گھر میں ٹھہرایا آپ نے کچھ پور پتا کیا کون لوگ ہیں آپ کے جاننے پہچاننے والوں نے آپ کو بتایا میں جی یہ بھوگا رہتی ہے بچوں کو کام پہ لگاتی ہے یہ ہماری کافی جاننے والی ہے بھوگا ہماری کی بھی کچھ مجبوری ہیں تھی بچیوں کو شادی وغیرہ پیسے پیسے تو نہیں آتے ہمارا کوئی اور روزگار نہیں ہے مزدوری وغیرہ سے نہیں سارے لوگ کام کرتے بچے تو پھر گزارہ ہوتا ہے نہیں میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میرا کوئی حق نہیں ہوتا تو وہاں پہ ہم نے بھوگا سے بات کی اس نے بولا بھئی ادھر ایک بندے اچھے ہیں ان کے پاس بچی چھوڑتے ہیں تو آپ چلیں ہم وہاں پہ چلیں گئے ان کو دیکھا دیکھ کر اور وہ ہمارے ساں اس نے بلکل ٹھیک 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 ہے صحیح ہے تو آپ کو صحیح لگے دیکھنے میں ہمارے کو دیکھنے کو صحیح لگے ہم نے چھوڑ دیا وہاں پہ انہوں نے بات کی بھئی چوبی گھنٹے ہیدھر رہیں گے چھٹی ان کو نہیں میں نے کافی بھوگا کوئی بولا اس کو چھٹی بغیرہ دیا کر ایک مہینہ تو بات دے دیں گے پدرہ نہیں دیتے تو مہینے میں یہ ہوتا ہے ویسے لگ اصول کے ہر دو مہینے یا تین مہینے بعد جو ہے وہ دس دن کے لیے اگر شہر سے باہر ہے تو آپ اپنے میٹ کو بھیجتے ہیں یہ طریقہ کار ہے تو انہوں نے اپنے ایک سال کے لیے چھوڑ دیا بیٹی کو ہم ادھر قیوم آباد میں رہتے ہیں یہاں سے ہم روزانہ مہینے بعد جاتے تھے ہمیں وہ کرایا بھی دیتے تھے پائی سو ہزار اور دس کلوں کا اٹھا بھی دیتے تھے یہاں پہ آتے جاتے تھے یہ چھوٹی عید پہ میں استقاہ پہ بیٹھا تھا اپنے مصری شاہ وہاں پہ مسجد میں بیٹھا تھا وہاں سے جب عید پوٹھا اور عید کا مہینہ تو اسی میں اس کا سال پورا ہوتا ہے یہ عید حالے پندرہ طریق دس طریق اس کا سال پورا ہوتا ہے صحیح تو وہاں آپ کو آٹھا بھی دے رہے تھے وہاں آپ کو پیسے بھی دے رہے تھے انہوں نے آپ کی بیٹی کو بھی رکھا ہوتا پھر مسئلہ کیا ہوا یہ مسئلہ ہوا میں جا کے بولا بھئی ابھی سال پورا ہو گیا آپ پیسے کریں بھئی ہمیں بچی دیں ہم پنیاب جارے ایک سو چار پانچ سال ہو گئے تو یہ وہاں بہن بھائی ہے بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو وہ کہتے بھی ایک دفعہ میں گل جائے ٹھیک ہے صحیح تو انہوں نے بولا بھائی ایسے کریں بھائی بچی ہم نہیں دیتے آپ کو ایک ہے مجبوری تو مجھے بتاؤ میں بچی نہیں دوں گا اچھا میں نے بولا بھائی اس کا سال پورا ہو گیا تو آپ میر بانی کریں صحیح پھر اس نے بولا بھائی میری بیوی کا پریشن ہویا ہوا ہے دو بچی ہیں اس کی وہ اس سے بغیر نہیں رہ سکتی آپ میر بانی کریں ٹھیک ہے صحیح تو یہ آپ نے جب جا یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انبید ہیں عدالت ہمارے ساتھ انصاف کرے گی ہم نے تمام چیزیں جانا جا کے ایک عدالت کا سارہ آئے عدالت کا جا کے ہم بتا رہے ہیں لیکن پولیس کو پر تو جانا ہمیں بروسہ نہیں ہے جانا اب اس میں صاحب زہرے آج کورٹ کے اندر ہے آرڈرز کے اوپر اور ہم نے جو بھی چیزیں تھی جا کے تمام چیزیں کورٹ کو بتائیے بہت سارے چیزیں ہیں کیونکہ انبیسٹیگیشن چل لی میں یہاں بھی ڈسکس نہیں کر سکتا بھرل ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو انصاف دلوائیں انشاءاللہ اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کو بھی جوانا قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے صحیح بابا جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں جی میں کہوں گا پانی پی لیجئے پانی پیئے انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ انصاف کرے گا آپ کو آپ لوگوں کا حق ضرور ملے گا انصاف ضرور ملے گا جی یہ ہمارے کو بچی پچھلے اپنے آر طریق کو ہمارے کو بچی پی لی چار طریق سے ہم پجاب سے آئے ان کے گھر گئے بچی ملاو انہوں نے بولا نہیں بچی در نہیں وہ پنڈی گئی اسلام آباد گئی آپ چلے جائیں سب صاحب آئے گا پھر آر فون کرنا انہوں نے کوئی سنی نہیں پھر ہم منگل والے دن پھر آ گئے ان کے گیڑ پہ بھائی بچی ملاو بولا وہ اسلام آباد پنڈی چلے گئے بھائی ابھی کیا کرے ہمارے ساتھ بھوا بھی تھی صحیح صحیح اچھا بابا جی بریک مجھے لینا ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بس یہی دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ ان کو انصاف دلائے اور لوگوں کو جو ہے ان کے دلوں میں اس طرح کی نرمی ڈالے کہ جو غلط ہے ان کو سزا مل سکے اور جو صحیح ہیں ان کو انصاف مل سکے میں ایک بریک لوں گے اور ملوں گے یہ لیے آپ کی مدد کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور ظلم کیا گیا اس بچی کے اوپر مقدس کے اوپر اور آج جو ہیں وہ والد یہاں بیٹھے آنسوں کے ساتھ دعائی دے رہے پشتا رہے ہیں اور یہ بھی رب کی آزمائش ہے کہ رب نے ان کو اس مشکل میں ڈال کے آزمائیا ہے کہ یہ آج اپنی بیٹی کو بھی کسی اور کے گھر رکھنے پر مجبور تھے تاکہ اپنے گھر کا جو چولہ ہے اسے چلایا جلایا جا سکے یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی باپ نہیں سوچ سکتا کہ کوئی ایسی چیز کیونکہ وہ رو رہے ہیں تو اس وقت میں خود بھی بڑی پریشان ہوں آپ تھوڑی سی ہمت کریں بابا جی میں کروں گا بابا ہاں آپ بات کریں تھوڑی ہمت کریں اور ہاں ضرور بات کریں کہیں آپ کو کیا کہنا ہے میرے کو یہ کہنا ہے ہماری بات جو سن رہا ہے جو افسر پڑے ہیں کوئی وزیر آزم ہیں جو بھی بڑے آزمی سن رہے ہیں میرے کو ناموں کا نہیں پتا ہے میں ایک بندے کا نام میرے کو پتا ہے میں اس کا نام لے لے کے آپ کو واسطہ بہت پاتا ہوں اللہ رسول کے واسطے ہمیں پیتے نہیں چاہیے ہمیں انصاف چاہیے پلس سے ہمارے کو بہت پریشانی آتی ہے یہ بادرے والد والا دانہ میں بہت پریشان کرتا میرے کو بچی بھی اُدھر سے ملی تھی انہوں والکوں نے وہاں میں بچی لے گئے آئے تھے اور یہ پوچھے گئے آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے مجھے کو اسی اس وجہ سے ڈر لگتا ہے ایسو چل صاحب نے میرے سے کوئی پوچھا نہیں کوئی کیا نہیں ہمارے کو الٹا کہتا تھا اس کے پاہ پکڑو اس کے ہاتھ جھوڑو اس اس کا والدہ مجھے کہتا ہے مجھے چالی ازار دو میں کہاں سے دیلتا صحیح بابا جی اللہ رسول کے ورس سے مجھے انسان دلا دو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اور لیاقت بھائی آپ کے ساتھ بچیاں والے جی جی ٹھیک ہے بابا جی میں بریم ہوں آپ بڑے لوگ ہیں آپ کے بچیاں میں تو کام کر دی پڑی ہی ہو دمتروں میں مغرب ٹھیک ہے بابا جی مجھے تھوڑی بارہ نہیں تھا میں نے بچی پہ کام ملوی ہے لیاقت بھائی آپ بھی تھوڑا سا ان کو حوصلہ دلائیں انشاءاللہ اللہ نے چاہاں آپ کو بلائیا اسی لیے آپ کی بات پہنچی ہے لوگوں تک آپ تھوڑا آپ تھوڑی ہمت کریں تھوڑا حوصلہ کریں جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں وہ ہمت رکھئے اچھا لیاقت بھائی آپ تو آپ تو ان کے ساتھ ہیں موجود میں بالکل ہوں الحمدللہ ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں فیصل اللہ جو ہم سے ہو سکتا انہیں مدد کی ان کی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ جاتی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ایک جگہ وہ وہاں بچی کام کرتی تھی وہاں ان لوگوں نے جو بھی کیا اس کے بعد دیکھیں پولیس کا فرض ہے مدد آپ کی اگر پولیس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ کہیں پہ کوئی جرم ہوا ہے یا کہیں پہ کوئی نائنصافی ہوئی ہے کہیں پہ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ قانون اس کی مدد کرتا ہے سارا دیتا ہے اب جب ان کی بچی حوالے کی گئی یہ سارے چیزیں ان کے علم میں آ چکی تھی بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کو وہاں تھانے میں ویٹھ کروایا گیا ان کو بٹھایا گیا ان سے وہاں زبردستی جوہ نا صادق آگزوں کے انگوٹھے لگوائے گئے ان سے پیسے مانگے گئے ان کو جوہ نا وہاں پر ان کو کہا کہ آپ ان سے معافی مانگے برطرہ ترہ ترہ کہ جو ان سے ہو سکتا تھا ایک طرح سے ان کے ساتھ جوہ نا انہوں نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جو نا اس کے بعد یہ لے کے چلے گئے یہ بھی لوگوں کی مدد سے جو نا اور یہ جو ایف آئی آر اس کی کٹی ہے اس کے اندر ایک جنرلس تھا اس نے ان کی ہیلپ کی مدد کی کچھ ہم نے مدد کی بات یہ ہے کہ کیا آپ قانون کے رکھوالے ہو آپ جب حلف لیتے ہو عوام کی جان و مال کی حفاظت کی قسم کھاتے ہو کہ ہم جوہ نا ان کی جوہ نا وہ حفاظت کریں گے اور آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے اس کے بعد آپ قانونی کاروے نہیں کیا قانون حرکت میں نہیں آ سکتا ہے چلیں یہ مدعی نہیں بنتا تو آپ سرکار مدعی بن سکتی یہ تو مدعی بننے کوئی تیار تھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں آکے کل کے سامنے آئی میں بھی یہاں نہیں بتا سکتا آپ کو تو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ جو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دکھی ہیں لوگ جو آنا رو رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں اللہ رسول کے واسے ڈال لیں یہ اسی طرح یہ صبح سے لے کے شام تک عدالتوں کو دھکے کھا رہے ہیں ان کی کوئی پاس سننے والا نہیں ہے اب پولیس کے پاس جاتے ہیں تو ان سے پیسے مانگتی ہے اور ان بجائے اپنا ان کو انصاف دینے کے ان کو پریسریز کرتی ہے کہ آپ جو آنا ان کے ساتھ جو آنا کمپرمیز کر لیں تو کہاں جائے گا انصاف کے لئے آدمی جو آنا تو وہ پھر کیا کرے گا وہ پھر یہی ہوگا پھر جو آنا دعائیں کرے گا جو آنا اللہ رسول سے دعائیں کرے گا اور جا کے جو آنا وہ لوگوں کے پاس جائے گا منت سماجز کرے گا کیا کر سکتا ہے اس کے علاوہ تو دیکھیں کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اللہ پاک جو آنا ایک ہر آدمی کو بھورے وقت سے بچائے دیکھیں ملازم کوئی بھی ہو چاہے کوئی امیر ہے یا گریب ہے ہر آدمی محل مذہوری کرتا ہے اگر بچی انہوں نے دی تھی تو وہی بچی ان کے گھر کے کام کرتی تھی ان کو ناشتہ بنا کی دیتی تھی ان کے بچوں کا خیال کرتی تھی انسان اتنی تک خیال کر لے کہ اگر یہ ہماری خدمت کرتی ہماری ہیلپ کرتی ہے تو ہم جو آنا ان کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کریں ایک شخص اگر کسی کے ساتھ کام بھی کرتا ہے تو اس کی انسان مدد کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ میرا خیال لگتا ہے میری ہیلپ کرتا ہے میری سپورٹ کرتا ہے میں اس کے خیال کر دوں بجائے آپ خیال کرنے کے جو آنا کسی کے ساتھ جو آنا آپ اتنی بڑا سلوک کریں تو کیا کریں گے دل تو دکھی ہوگا دریں اس وقت سے کہ آج تو یہ یہاں موجود عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹا رہے نا اگر انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا اور آپ کو وہاں اپنی پکڑ دینی پڑی تو پھر آپ کیا کریں گے اس لیے میں بہت افسوس کے ساتھ بہت دکھ کے ساتھ اس وقت میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا مرد بہت بہادر ہوتے ہیں بہت مضبوط ہوتے ہیں مرد نہیں روتا ہم تو سکھاتے ہیں گھروں میں ہم آئی یہ تربیتیں دیتی ہیں اپنے بیٹوں کو کہ باپ کہ بلڑکے روتے نہیں ہیں لیکن ایک باپ جو ہے نا اس نے آج آسو اتنے بہائے ہیں یہ سوچ کر نہیں بہائے کہ میں اپنی کمزوری دکھا رہا ہوں اس نے یہ سوچ کر یہ اس وقت آپ نے آسو اس لیے بہا رہے ہیں کیونکہ جو بیٹی کی محبت ہے جو بیٹی کا درد ہے وہ ان کے دل میں اس وقت ان کو سکون نہیں لینے دے رہا ہے یہ بے جہن ہیں یہ مشکل میں ہیں اور میں خود اس وقت یہ سوچ رہی ہوں کہ میں میں کتنی بے بس ہوں میں کیا کر سکتی ہوں میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں ان کی آواز جو ہے وہ ان اداروں تک پہنچا ہوں ان شخصیات تک پہنچا ہوں جو شاید اپنے ایک دستخط کے ذریعے اپنے ایک آرڈر کے ذریعے اپنے ایک فون کال کے ذریعے اس باپ کے ان آنسووں کو جو ہے وہ روک سکتا ہے اس بچے کو انصاف ڈلا سکتا ہے ہماریاں تو اچھی بھلی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اس بچے کے ساتھ تو چلو میں اپنے الفاظوں کا بہت سنبھال کے ان کا استعمال کروں گی کہ اس کے ساتھ تو وہ سلوک ہوا ہے کہ اس کے بعد ابھی اس نے معاشرے کو بھی فیس کرنا ہے کہ معاشرہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا بڑھتاؤ کرے گا تو پہلے اس کو انصاف ڈلائیں اس کے بعد جا کر جو ہے پھر ایسی بچےوں کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا لیاقت بھائی میں آپ سے ایک چیز ضرور چاہوں گی کہ بہت سارے گھروں میں اس طرح کا ناروہ سلوک ان کے ڈومیسٹک ہیلپر کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ آواز نہیں اٹھا پاتے اس غریبی کی وجہ سے اس مشکل کی وجہ سے تو آپ یہ لوگ تو آپ تک پہنچ گئے آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی نائنصافی ہوتی ہے ظلماتو اس کے لیے مختلف دیکھیں ہم سوشل کام کرتے ہیں ہم ہر پاس لوگ آتے ہیں اپروچ کرتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح مختلف انجیوز بھی یہاں پہ چل لیئے ہیں میڈیا بھی یہاں پہ موجود ہے بات یہ ہے کہ نشاندہی جب ہوتی ہے تو اس کو پر کاروائی بھی ہوتی ہے اب اگر کچھ چیز کے نشاندہی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے میں ایک چیز کہوں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں جو ملازم رکھتے ہیں ہم سے کہ خدا رہا اگر آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں اگر کوئی مجبور ہے آپ کے پاس آپ کے گھر میں بچی اگر آپ کو چھوڑ رہا ہے تو آپ اس طرح کا صروق ان کے ساتھ نہیں کریں غریب ضرور ہوں لیکن آپ ان کے خیال کریں وہ آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں آپ کی ہلپ کے لیے آتے ہیں آپ کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کریں مقدس جی آپ ایک بات کریں مجھے مقدس سے بات کریں میں جل سہبان کو سب کو کہہ رہا ہوں آپ مجھے انسام نہیں دیتے تو مجھے ایسے گھر بہتے تو مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں مجھے گھر بہتے مجھے پیسے نہیں چاہیے میں عطا و عدالت میں نے کسی سے پیسے مانگ کر آتا ہوں ایک مینا پار دن ہوگے وقیل صاحب ہمارا اچھا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے یہ ہمارے سے کوئی رہی نہیں لیا ہماری اللہ واسطہ مدد کرتا ہے کمی کمی ہمارے کو یہ اقرارہ دے دیتے ہیں مجھے پیسے کیونکہ نہیں ضرورتیں میں بھی ایک مانگ کے بھی انسام مانگوں گا مجھے یہ دیتے ہیں پیسے نہیں چاہیے میں برہتوں میں برہتوں میرے پیسے نہ جڑے ہوتے اور مجھے ڈنڈے میں انہوں نے کوئی چپ کر جاتا ہے میں میں خود بھی ان تمام لوگوں سے درخواست کروں گی انصاف کے لئے کہ ان کو جو ہے انصاف کے لئے لیاقت بھائی مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم یہاں پر اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جب ڈومیسٹک ہیلپر اپنے گھر میں رکھیں تو آپ ان کی پروپر انویسٹیگیشن کریں کیونکہ ہم نے اس طرح کے بھی بہت سارے ایشیوز دیکھے کہ آپ اپنے گھروں میں ڈومیسٹک ہیلپر رکھے اور آپ کو اور مستلط طرح کے ایشیوز کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہاں آپ کو وہ سٹائٹ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے تو میں دونوں طرف سے آپ سے چاہوں گی کہ آپ تھوڑا ایکسپلین کریں کہ جو اپنی بچیوں کو رکھوا رہے ہیں وہ کیا کریں اور جو اپنے گھر میں ہلپر رکھ رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے یہ قانونی تقاضی کیا ہے جو لوگ جو اپنے پاس ملازم رکھتے ہیں لیکن انویسٹکیشن کر کر رکھیں اور اشیو ملازم رکھیں تاکہ کیونکہ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں گھروں میں ڈیگریٹیاں ہو جاتی ہیں گھروں میں اور واقعات ہو جاتے ہیں بے شمار ہمارے پاس کیسز ہیں اور انٹسیوز ہمارے پاس ایسے آئے بھی ہیں اور کیسز بھی آئے ہیں جو بھی عدالتوں میں پینڈنگ بھی ہیں ایک تو آپ دیکھ بھال کر رکھیں دوسرا اگر کسی ملازم کو آپ رکھتے ہیں تو آپ کی جو ذیمہ داری بنتی ہے کہ اس کو وقت پہ تنخواہ دیں وہ مجبوری کے عالم میں اپس آئے ہیں آپ اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں اس کے گھر والوں سے اس کو ملنے دیں اور اس کے گھر والوں سے ملوائیں اس کو گھر میں آنے جانے دیں اس کے گھر والوں سے بات کروائیں اور آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو خیال کریں صحیح صحیح اور جو اپنی بچیوں کو یا اپنے گھر کے بچوں کو یا جو خواتین جن گھروں میں کام کر رہی ہیں دیکھیں ایک ایسی مجبوری لگ جاتی ہے انسان کے ساتھ کہ وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے اکثر لوگوں کی ظلم زیادتی بھی برداشت کرتا ہے لیکن یہ یقین رکھیں کہ رزق دینے کا وعدہ رب نے کیا ہے رازق کوئی بندہ نہیں ہے ناؤزو بللہ رزق دینے والی ذات رب کی ہے تو رب پہ بھروسہ رکھیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے آپ امیر ہیں آپ غریب ہیں آپ یہ سوچیں کہ میرا جو رب ہے وہ میری مدد کرے گا وہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا اس لیے اپنے حقوق کی جنگ جو ہے یہ کہنے کو مجھے میں خود یہی سوچتی ہوں کہ یہ جملہ تو بہت آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حقوق کی جنگ آپ کو لڑنی چاہیے لیکن جب آپ اس جنگ کو لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ معاف کریں ایسے سے دنیا کے بنے ہوئے جو ہے جو طاقتور لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا اپنا حوصلہ جو ہے وہ پست پڑ جاتا ہے اور اس وقت اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن بھائی انشاءاللہ جب انصاف ملے گا تو کیا سزا ہوگی اس شخص کو دیکھیں اب جب کیش چلے گا اس میں سزا ہے تو بہت زیادہ ہیں اب انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اب جب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خیصلہ اور کیسے جیسے ہوئے ہمیں آپ کو ہمیشہ انٹی میٹ کرتے بھی رہتے ہیں بتاتے بھی رہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کی سپورٹ کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ان کو جب تک انصاف نہیں ملے گا آجہ تو ایکسپیکٹیڈ کیا ہے کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں پولس والے بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں باقی بھی معاملات دیکھیں پولیس بھلے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی ذات کا سارا ہے ہمارے ساتھ عدالت کا سارا ہے پولس سے انصاف نہیں ملے گا انشاءاللہ میں عدالت سے ضرور انصاف ملے گا صحیح بھی طرح کی لیگل جو ہے وہ اس وقت پرابلم کا شکار ہے قانونی مسائل جن کو درپیش ہیں چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں تو میں خود آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے آپ کو کوئی جو ہے وہ بہتری کا راستہ نہیں نظر آرہا تو آپ لیاقت بھائی جو ہیں وہ آپ ان سے کونٹاک کر سکتے ہیں اور یہ جہاں دنیا میں آپ کو اور مختلف طرح کے چہرے نظر آتے وہی پر ایک یہ امید کا چہرہ بھی ہے میں تو بڑی دعائیں دیتی ہوں لیاقت بھائی کو اور اس پروگرام کے ذریعے بڑے اچھے لوگ مجھے ملے اور میرا دل خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے مل کے ان کے ساتھ بات کر کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے گھروں ہم تو اپنے گھروں کے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یہ دوسروں کے بارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی آتے ہیں تو یہی سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے آپ تک رسائی کیسے ممکن ہے دیکھیں میرا آفیس سیٹی کورٹ کے پاس موجود ہے ہمارے نمبر بھی ہیں ہم سارا دن اویلیبل رہتے ہیں کورٹ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں ہمیں بہ آسانی لوگ آ کے مل سکتے ہیں سیٹی کورٹ میں ہم سارا دن ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس ہمارے نمبر بھی ہیں وہ آپ سے بھی نمبر لے سکتے ہیں کورٹ کے اندر بھی کس سے پوچھ سکتے ہیں وہ ہمارا بتا دیں گے اچھا اس حوالے سے کوئی قانون موجود ہے کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ڈومیسٹک ہیلپرز رکھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رکھ لیتے ہیں جن کی خود ابھی جو ہے وہ عمر اتنی ہوتی ہے کھیلنے کدنے کی عمریں ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں آپ نے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے بچے پکڑائے ہوتے ہیں دیکھیں چائیڈ لیبر کو بلکل قانون موجود ہے کہ آپ کامو اور بچوں کو ملازمت پر نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر پولیس خود بھی چاہے تو کاروائی کر سکتی ہے اس میں کسی کامو اور بچے کو اگر آپ رکھیں گے تو تین سال کی سزا ہے اس میں اور سرکار بھی اس کو پر کاروائی کر سکتی ہے اور اس کے دوسرے لوائکین بھی کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کاروائی کوئی کرتا نہیں ہے آپ کو ہوتنوں پر بچے چھوٹے نظر آئیں گے آپ کو گھروں میں کام کرتے ہوئے نظر آئ گے تو وہ لوگوں کی مجبوری ہے تو وہ سافظر ان کے پر تینے وسائل نہیں ہیں تو اس وجہ سے جانا ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے مہنگئی اتنی زیادہ ہے وہ چھوٹے بچوں کو جانا بجائے تعلیم دینے کے وہ ان کو کام پر لگا رہے تھے جب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پر قانون کو سخت کریں اور اس کو پر پابندی لگایا ہے کہ کامو اور بچوں کو آپ کام پر نہیں رکھیں گے ان کو بجائے کام پر لگوانے کے ان کو سکولوں میں بھیجیں اور جس کی تمام تعلیم کے خراجات ہماری حکوم کو برداشت کرنے چاہیے تاکہ ایک نئی آنے والی جو نسل ہے وہ ایک بہتر طریقے سے اتیار ہو کے اور آگیا ہمارے ملک کو بھی لیٹ کر سکے اور ایک اچھے شہری بن کے ملک کی اور عوام کی خدمت کر سکیں تو یہ چیزیں تو ساری چیزیں قانون بھی ہیں لوگوں کو بھی نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پر کوئی ایسا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے نہ کوئی جانا عملداری ہے اس کو پر جانا آپ کو ہر جگہ پر چھوٹے بچے نظر آئیں ہیں کہ آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں کسی بھی دفتر میں چلے جائیں ہر جگہ آپ کو چھوٹے بچے کام کرتے ہونا بڑے ہیں رجحان نہیں ہے بچوں کا کام کرنے پر رجحان ہوتا ہے سافظہ پیسوں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے تعلیم کے بجائے وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ کام پہ جا کے جانا کام کریں اور پیسہ کمائیں جانا اس کے بعد پھر ایسے بچے جو گلیوں میں گھوم کے دکانوں پہ کام کر کے بڑے ہوں گے تو وہ پھر اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جانا کہ ایک اور بات جو میرے جو میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں اس کیس کے کانٹیسٹ میں بھی اور ویسے بھی کہ اس بات پر بھی تھوڑا ایکشن ہونا چاہیے کہ وہ عدویات یا وہ اس طرح کی چیزیں جو نشہ آور ہیں وہ اتنی آسانی سے اتنی ایزی ایکسس مارکٹ میں کیسے آویلیبل ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جا کر یہ تو اس کے لئے تو بقاعدہ لوگوں کو لائسنس دیتے ہیں کیا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے اگر اگر ایسے گر کوئی چیز ہے ایون کہ اگر کوئی میڈیسن بھی ہے اور آپ جو کہیں جاتے تو وہ آپ سے پوچھے گا آپ کو پروکٹر نے لکھی ہوگی اتنی آپ کو دے گا یہ ایک محضب معاشرے میں یہ طریقہ اکار ہونا چاہیے لیکن اگر میں اس کیس میں بھی دیکھوں کہ جس طرح سے نشہ آور انجیکشنز لگائے گئے یا ہم اکثر ٹی وی میں بھی دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کی کہانیاں تو اس کا مطلب ہے کہ کہ کہیں پر کسی چیز کا کوئی قانون موجود نہیں ہے درگ انسپیکٹر ہوتے ہیں باقیدہ وہ اس کو جا کے چیک کرتے ہیں یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نشہ آور عدویات مل جاتی ہیں بہت سانی یہاں تو ایکسپاری میڈیسن جو انا وہ آپ کو دکانوں پر مل رہی ہیں جو انا اس کو کو چیک کرنے والا نہیں ہے جس کو لوگ لیتے ہیں بجائے وہ اپنی بیماری ٹھیک کرنے کے اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو پر ڈرگ انسپیکٹر نے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو پابند کریں سٹور والوں کو پابند کریں کہ